یہ پولیٹیشن ہے نہ یہ ہے نہ میں ہوں نہ یہ ہے نہ یہ ہے یہ بھی نہیں ہے یہ بھی ایک بزنسمن ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سوچ رہے تھے بھئی کہ سماج کیلئے کرے کیا میں ہر اس وقتی کے ساتھ ہوں جو میرے سماج کا بھلا چاہتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو گٹکری جی کو اوٹ دینا ہے لیکن میں یہ کہوں گا جس کو اوٹ دینا وہ میرے سماج کو کیا دے گا کہ آج آپ تاج بھاگ دیکھ رہے ہیں اگر سے آدم اور اس کے پیچھے گٹکری صاحب کا اگر سے سپورٹ نہیں ہو دی جس کی جڑے اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اس کو اکھاڑ کے پیکنا ایک کمزور آدمی کا کام نہیں تھا وہ کام جناب پیارے خان صاحب نے تاج بھاگ کی دھرکی پر کیا بھائی کر رہے ہیں ہمارے درمیان میں فاروق باولا صاحب ہے آتیق بھائی ان کا استقبال کریں یعنی آپ ڈاکٹر فیسل صاحب ہے شارک بھائی ہمارے فیلیم صوفی صاحب کا استقبال کریں ایڈوکیٹ نوشاد ہیڈری صاحب موجود ہے سب دو بولیں گے اس کے بعد آپ کی بات ہو کس لیے یہاں جب سب جمع ہوئے ہیں زیادہ لمبی چھوڑی باتیں نہیں کروں اگر دو تین خصوصیات نیتین گھڑکری صاحب کی بتاؤں گا کہ ہمارے نوٹری کا بھی جو اپائنمنٹ ہوا ہے سینٹرل گورنمنٹ سے اس میں اشفاق بھائی کے مادیہم سے 28 شفاریس پتر ریکمانڈلیٹر لیا گیا تھا جس میں سے 28 کے 28 مسلم تھے اور سب کا اپائنمنٹ ہوا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم ایڈوکیشن حب کا کام لائیوری کے کام کے لیے میں ڈیٹکے جی اور مہارا شرکار کا گھنیواد دیتا ہوں کہ انہوں نے 20 کروڑ روپے ابھی ہم نے سننے تھی کہ 20 کروڑ روپے لائیوری کے فنڈ مل چکا ہے مسلم سماج کی سمسیہوں کو دیکھتے ہوئے اترناکپور کے شہدہ کمپلیکس میں ایک سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے تاج بھاگ ٹرس کے ادھیکش پیارے خان نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی سمسیہ ہو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے خان نہ تو کسی پارٹی سے ہیں اور نہ ہی کوئی پدادی کاری ہے لیکن وہ اپنے بلبوتے پر شاسن اور پرشاسن سے گریب بے سہرہ مجبور لوگوں کی ہمیشہ مدد کیلئے آگے آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ ڈون کے سمیے جب لوگ اپنی سانسیں توڑ رہے تھے آکسیجن نہیں مل رہا تھا انہیں یہ پدوی دی گئی ہیں آکسیجن مین کی وہ اس لیے کہ اس وقت بھی انہوں نے کافی لوگوں کی مدد کی تھی آئیے دیکھتے ہیں اتر ناکپور کے مومن پورا کی یہ خاص ریپ ہے بہت جگہ تو شارک بھائی ایسا حدیثہ ہوا کہ بات کی لاش پر تھرڑ فلور پر ہیں اور یہ لوگ مہاں سے لاش لے کر کے آ رہے ہیں ایسے بھی منظر یہ لوگوں کے سانے اب راہ ساوال اپنے آگے ہمارے جو لوگوں کا ہر دم یہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان بھاچپا کے خلاف رہتے ہیں یہ ہر بات سنے میں آتی ہے مگر یہاں پہ ہم مجھے بتا دے کہ ناکپور میں کم سے کم جو ہوں گے بھاچپا خلاف مگر گٹکر ہی یہ بات میں دل سے بھی کوئی سکتا ہوں سب کو میں بہتا بھی سکتا ہوں کہ گٹکر جی کے ساتھ میں مسلم طبقہ بھی آج فائلے کے مقابلے میں آج بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے کام دیکھ کے اور راہ ساوال ہمارے اس علاقے کی بات خاص جتے لوگ آپ ایڈے سب دیکھ رہوں گے دکانوں پر زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا تھا وہ تمام چیزوں سے اکیلے اپنے جان کی اپنے بچوں کی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے جناب پیارے خان نے سب سے پہلا کام تاجباگ میں کیا اکشیت کے ذریعے ہمارے اور ہماری قوم کا کام کرا رہے ہیں اگر سے ان کی آواز پر ہم کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے تو یہ نتنگٹکری مضبوط نہیں ہوں گے بلکہ ہماری قوم کا ایک فرض مضبوط ہوگا اور ہم کو ہمارے کسی مسائل کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا بلکہ پیارے خان آکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی طاقت رکھتے ہیں میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں میں پیشے سے آکیٹک ہوں یہ جو ایوینڈ یہ پروجیکٹ ہم لوگ کر رہے ہیں پیارے بھائی کے ساتھ میں مل کے ان کے کندے سے کندہ ملا کے کئی مہینوں سے اس پر ڈسکشن شروع تھا کہ قوم کے احلات کو صدارہ کیسے جائے دیکھا یا ایوینڈ دیکھا تو ہم پنجابی انگوٹھا دباتے ہیں تو یار اس چیز سے حاصل کیا ہو رہا ہے وہ ایک بہت قیمتی چیز ہے اور ہم اسے پھوکٹ کی سمجھ کے کسی کو بھی دے دیتے ہیں ہم فری میں دے دیتے ہیں اپنی آنے والے پانچ سال اپنے نشلوں کا مستقبل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں پانچ سال اس کے ساتھ میں کھیلتا ہے اس کا چیر حرن کرتا ہے یہ شاید ان لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہوں گا جو پیسے سے مالی حالت سے جن کے ہے جو سٹیبل ہے پڑ ان غور گریب گریب لوگوں کا کیا جن کے طرح پر کپڑا نہیں ہے جو روٹی کپڑا مکان کے لئے ابھی بھی ترس رہے تو دوستو کچھ نہ کچھ تو چینجز اس کے اندر میں کرنے پڑیں گے سٹیٹیسیکلی ہمارا کام کرنے کا طریقہ ہم کو چینج کرنا پڑے گا پارٹی کوئی ہو آج ہم نیتین گھٹکری جی کے ساتھ میں کھڑے کیونکہ وہ پرسنالٹی ایسی ہے انہوں نے جاد دیکھا نہ دھرم دیکھا نہ جنڈر دیکھا ہر چیز کو سائد میں رکھتے ہوئے مانا ہوتا کی خدمت جو انہوں نے کی اس لئے آج ہم لوگ ہی میٹنگ کے اندر میں پہنچے ہیں جیسے جانتے ہیں بھی چناؤ بہت قریب ہے اور ہمارے بڑے بھائی جعوید بھائی نے کہا کہ یہاں پہ جو لیبریری تھی وہ ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اور ہمارے کو ملنا چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لیبری بھی آپ ہی کی ہے اور آپ ہی اس کو چلا ہوں گے جب یہاں بہت ساری چیزیں چل رہی تھی تو اس سمیں میری باتچی چلو تھی منتری جی سے بھی باتچی چلو تھی انہوں نے ان لوگوں کی بات سنی اس کے بعد نمسی کمیشنر کو فون لگایا اور کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی پیرے بھائی انہوں نے کوٹ میں کیس دالا لازٹ ٹیم جا کے کوٹ میں کیس ہار گئے لیکن ابھی موٹو یہ ہے گھٹکری جی نے کہا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے بچے ہی پڑنا چاہیے یہاں کوئی کمرشل کمپلیکس نہیں بننا چاہیے یادی اگر یہاں کوئی کمرشل کمپلیکس بنتا تو پھر حال وہ پرانی لیبری جیسا ہوتا تو ان سے اس سمیں میری بات ہی تو آپ انشاءاللہ لیبریری کو بننے دیجئے اور اس کے بعد آپ کے ہنڈ ورک کیسا کرانا وہ میرا کام دیکھیں جس کو سماج کا درد ہے ہم اس کے ساتھ ہے آگے بہت ساری چیزیں ایسے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کوئی پولیٹیشن نہیں ہو اور اس تیم میں جو بھی ہے اگر اشپاک بھائی کو چھوڑ دیجئے تو وہ گیارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ مسلم اس گیارنٹی پہ کھڑا اتر سکتا ہے کہ وہ سماج کو کچھ علاقے دیں گا تو دوستوں میں بتا رہا ہوں میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے آپ میرے کو یہ بتا دیجئے کہ ہم جن کے پیچھے ہیں پچھلے ستر سالوں سے کیا ناکپور میں انہوں نے مسلمانوں کے لئے سو کروڑ روپے دیا ہے سو کروڑ روپے دیا ہے کیا پورے مہاراست کا مائنریٹی کا بجٹ ہے جو ساڑھے چار سو کروڑ روپے اس سے زیادہ پیسے تو میں تاج بھاگ میں لے کے آ رہا ہوں دس کروڑ روپے ابھی گھٹکری جی کے بولنے پہ دیویندر فڈنویس جی نے میرے آگے کام چلوے جو قرآنہ فن بچا ہوا تھا اس کے بعد لیبرری کے لئے آپ لوگ آئے میں نے ان سے بولا کہ بھئی آپ چندہ کر کے کتنا پیسے جمع کر لوں گے تو بھلے صاحب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ملہا بھئی زکاة کے بھروسے مت رہی آپ تو گھٹکری جی نے پرمین دٹکے جی سے کہا پرمین دٹکے جی نے اوپر میں ایک کیس دالک اور وہ بیس کروڑ روپے شینکشن ہوا تو آج ہم بیس کروڑ روپے کتنے دن میں جمع کر سکتے سالوں لگ جاتے ہمارے کو وہ پروجیکٹ ویسا کا ویسا رہتا آج وہاں پر ایک بڑی لیبرری بننے جاری گھٹکری صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے سماج کے لیے بچوں کے لیے کھیل کا میدان کا ملہ صاحب کا ہی نہیں میں پیسے دیتا ہوں بولے تو کھیل کا میدان منا تو ایک کروڑ روپے انہوں نے کھیل کے میدان کے لیے تاج بھاگ میں دی جس میں پچاس لاکھ روپے آ گیا کام چالو ہو رہا ہے پچاس لاکھ روپے پھر آ جائیں گے سلام اور سب سے پہلے رمجان کی بہت بہت شبہ کامنا ہے شبہ چاہے پریچے کیا ہے صاحب سارنگ گھڑکری ہوں یہی پریچے ہے زیادہ کچھ بولنے کی اس میں یہ نہیں ہے اور جو پیری جی نے بتایا وہ بھی بہت ایمپورڈنٹ ہے میں سیریسلی بیجے بی کا کوئی پراتھوی سدست بھی نہیں ہوں لیکن دیکھئے دوستو پیری جی نے جو بات جہاں پہ ختم کی وہاں سے چالو کرتا ہوں اور آج کیوں یہاں پہ ہوں یہ بھی اس کی اوپر لے کے جاتا ہوں پیری جی نے کہا کہ گھڑکری صاحب کو مسلمانوں سے یا یہ قوم سے لگاو ہے میں آپ کو صاف کر دوں گھڑکری صاحب کو انسانیت سے لگاو ہے ان کا ایک ہی دھر میں انسانیت اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت نیکل کیا ہے 2014 میں لوگ جانتے تھے کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہم رہتے جہاں دور نے مہل میں میں بھی وہاں پہ پڑھا بڑھا ہوں سب جند کو جانتا ہوں کوئی ایشو نہیں یہاں پہ آتا ہوں مجید بھی دیکھ کے گیا ہوں آپ کی مجید میں سیل انجینئر ہوں تو یہ ایسی مجید ہے جس میں سلاب نہیں ہے پورا پتھر کا سلاب بنا ہوا ہے وہ سلاب دیکھنے کے لئے میں آیا تھا تو دوستو بات یہ نہیں ہے 2014 سے آج 2024 تک آپ نے گھڑکری صاحب کو دیکھا ہے میں جرور آج تو میرے حساب سے وہ میرے پیتا جی دیکھئے دھرم کی اوپر کیوں آیا میں ان کا انسانیت کا جو دھرم ہے اس کا جاکتہ اداران صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پیارے جی سے جو کچھ ملاقات ہوئی تو بہت اچھے بہت بڑے بزنسمن ہے بہت بڑا آدمی ہے یا مسلمان ہے اس کے لئے ہوئی دوستو غلط ہے پیارے جی پیارے خان نہیں اوکسیجن میند کب بنے آپ یہ سوچئے کب بنے کب بنے گھڑکری صاحب نے بنے نہیں پریشتری نے بنے انسانیت نے بنے پیارے جی آخان ایسے وقتی ہے جو اوکسیجن میند بنے کیونکہ انہوں نے انسانیت کا کام کیا کووڈ کے سمیں جس سمیں دوستو گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا یہ اچھا انسان ہے کام کرنے والا ویکتی ہے مدد کرنے والا ویکتی ہے ایسا ہی گھڑکری سب کو معلوم ہے دوستو یہ بات 19 تاریخ کو آپ کو نہیں آپ کے ساتھ اور زیادہ لوگوں کو آپ پلیز بتائیے آپ ان کے ساتھ رہیے اور ان کی جیت جب ہوگی وہ آپ کی جیت ہونی چاہیے آپ کو لگنا چاہیے میرا آدمی گیا یا آپ کو لگنا چاہیے یہ ریپریس کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور مجھے لگتا ہے آپ جرور لو پہنگے